کل بھارت بنام نیوزلینڈ کا مقابلہ ممبئی کے وانکھڑے سٹیڈیم میں کھیلا گیا ایک ایسا مقابلہ جس کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ نے کرکٹ کے دنیا میں اتحاس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اگر آپ نے اس مقابلے کو نہیں دیکھا تو شمی کا توفان نہیں دیکھا پھر بھارت نے سفتر رنوں سے ہی مقابلہ اپنے نام کر لیا تھا لیکن کل مقابلے سے پہلے بی سی سی آئی پر بڑے آروپ لگے ہیں کیا ہے وہ آروپ آپ کو بتاتے ہیں دراصل خبروں میں دعویٰ کیا گیا کہ بی سی سی آئی نے اپنے سپینروں کی مدد کیلئے فائنل کیلئے جس نئی پچھ کی بات کی تھی اس پچھ کو بدل کر دوسری پچھ فائنل کر دی پچھ کی بات کریں تو اس پر بھارت کے ویرات کولی نے ایک سو سترہ رن شرہ سیین ایک سو پانچ اور نیوزلینڈ کے ڈیریل میشیل نے ایک سو چونتیس رن بنائے اس کے علاوہ بھارت کے محمد شمی نے ساتھ وکٹ بھی حاصل کیے کئی لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھارتیہ ٹیم مینجمنٹ اور بی سی سی آئی نے جان بوچ کر پچھ بدل دی جس سے کہ ان کے سپینرز کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے اور ماچ جیت سکے اب کل ماچ کے بعد لیجنڈری پلیئر بھارتیہ کرکیٹر سنیل گاوزکر نے ان لوگوں کو لطار لگائی ہے جنہوں نے بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ سمی فائنل مقابلے سے پہلے پچھ پر سوال اٹھائے تھے کل ماچ کے بعد گاوزکر نے کہا جب بھارت کسی بہو راستی ٹونیمنٹ کے فائنل میں پہنچتا ہے تو یہ ہمیشہ بہت گرف کی بات ہوتی ہے اور اگر یہ وش کپ ہے تو یہ ہمارے لیے اور بھی خاص ہے بھارت نے اسے شائلی میں کیا ہے انہوں نے قریب چار سو رن بنائے ہیں اور ستر سے اسی رن کی اترکت سہایتہ ملی ہے یہ بہت ہی شاندار پیچھے ہم نے اس پر سات سو سے زیادہ رن بنائے ہیں گوزکر نے سٹار سپورٹس پر کہا کہ وہ سبھی مورون ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پچھ پر بھارتیہ سپنور کے پکش میں ہونے کا آروپ لگا ہے مجھے امید ہے کہ وہ چپ ہو جائیں گے بھارت پر آلوچنا کرنا بند کر دیں گے کیونکہ اس سے آپ کو دیان آکرشت کرنے میں مدد ملتی ہے اگر بدلہ بھی گیا تو ٹوس سے پہلے کیا گیا ہے ٹوس کے بعد یا پاری کے بیچ میں اسے نہیں بدلہ گیا ہے آپ وشکپ کی ٹیم ہیں آپ اس پچھ پر کھیلتے ہیں جیتیتے ہیں بھارت نے ایسا کیا ہے اسی لیے پچھ کے بارے میں بات کرنا بند کریں ہم سب نے ہی مقابلہ دیکھا ہے کہ دونوں پچھ پر پردرشن کافی اچھا دیکھنے کو ملائے انت میں جس نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے اس ٹیم نے جیت بھی حاصل کری ہے دونوں ٹیموں نے مل کر اس پچھ پر ساتھ سو سے زیادہ رن بنائے ہیں وہیں سپنیروں سے زیادہ پیسر کو سب سے زیادہ وکٹ ملے ہیں پھر آٹھ کولی شریح سیئر اور ڈیرن مشیل نے شدک ٹھوکا ہے جبکہ شوم منگل اور کن ویلیم سن نے اردش شدک ٹھوکا ہے اس کے علاوہ تیز گیندباز مہممہ شمی نے چار وکٹ لے کر اتحاس بھی رج دیا ہے ایسے میں دونوں ٹیموں کے پردرشن کے بعد پچھ کو لے کر جب سونیل گاوازکا سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے پچھ کو لے کر سوال اٹھایا ہے انہیں جواب مل گیا ہے آپ کی اس پورے معاملے پر کیا رہے ہیں ہمیں نیچے کومنٹ سیچن میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کر رہے ہیں اور ایسا ہی تمام کونٹنٹ لیے سبسکرائب کریں سپورٹس لائیو